لَا إِلَا إِلَّا اللَّهُ اور سلام ارز کرتا ہے یقیناً آپ نے بھی والے کم السلام کہا ہوگا بہت ساری دعائیں ہیں آپ کے لئے وطن عزیز کے لئے کہ میرے اللہ ہم بہت گناہدار ہیں اور تو ہی ہمیں معاف کرنے والا ہے ہم پر اپنی رحمتوں کی بارش فرما اور ہمارے گناہوں سے درگزر فرما جناب محترم آج مفتی آن لائن میں ہمارا موضوع جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت موضوع ہے اور ابھی ربی الول کا ماہ مبارک جو ہے یہ بھی روہ دوہ ہیں اور اس کے کچھ روز جو ہے وہ باقی ہیں اس کی مناظبت سے یہ موضوع جو ہے وہ انتہائی خوبصورت موضوع ہے اور اس پر بات کرنے کے لئے جناب علامہ زیادہ اللہ شاہ بخاری صاحب ہمارے ساتھ رونقہ فروز ہیں اور انہیں سلام پیش کرتے ہیں آپ کے ساتھ نوجوان اسلامی سکالر جناب علامہ مفتی محمد بحرام قادری صاحب بھی آج رونقہ فروز ہیں اور بحرام صاحب آپ کو بھی خوش آمدید اور سلام علیکم آج ہمارے مفتی آن لائن کا موضوع ہے درود شریف کے فضائل اور سمرہ اللہ تعالی سورہ احضاب میں فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ وہ شخص قیامت کے دن میرے بے حد نزدیک ہوگا جو کسرت سے مجھ پر درود شریف بھیجتا ہے درود پڑتا ہے درود شریف کی کیا اہمیت ہے اس کے کیا فضائل ہیں کیا سمرات ہیں آج اس پر ہم نے گفتگو کرنی ہے اور سب سے پہلے جناب استاد محترم اللہ منزیاء اللہ شاہ بخاری صاحب کی جانب چلیں گے درود پاک کے سر کیا سمرات ہیں اور اس کے فضائل کیا ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین والعالیہ وصحبہ اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشہلی صدری ویسد لی امری وحلل اقدتم من لیسانی افقہو قولی مختلف جناب الرحمن صاحب اللہ آپ کو اور آپ کے دارہ دن نیوز کو اجزاء خیر عطا فرمائے کہ آج آپ نے جس عنوان پر اس بزم کو سجایا ہے وہ انتہائی ایمان فروز اور روح پرور ہے کہ حضور نبی کریم وروف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اگرامی پر دروشی پڑھنا اس کے سمراد اس کے فضائل اور اس کے جو ایک مسلمان کو فواید حاصل ہوتے ہیں ان پر بات کی جائیں تو یقین ہے سب سے پہلا اور بڑا فیدہ تو خود قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما کہ اللہ خود نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دروشی بھیجتے ہیں فرشتے بھیجتے ہیں ایمان والوں تمہارے ایمان کا تقاضہ یہ ہے کہ تم بھی ان پر درود و سلام بیجو تو سب سے پہلا فیدہ اللہ کا درود کیا ہے صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے مروی ہے کہ صنعہ علی اللہ تعالیٰ خود نبی پاہ صلی اللہ کی تعریف جو کرتا ہے وہ نبی پاہ صلی اللہ پر اللہ کا درود ہے اور فرشتے ادعا لہو جو فرشتے ہیں وہ دعائیں کرتے ہیں آپ کے لئے دراجات کی بلندی اور آپ کے نام کو مزید اللہ تعالیٰ بلند کرے تو یہ ان کا دروشی ہے تو جب ایک مسلمان نبی کریم علیہ السلام پر دروشی بھیجتا ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ اللہ کی غلامی کرتا ہے کہ اللہ نے حکم دی ہے صلو علیہ اللہ کا عادر ہے اللہ کا حکم ہے اللہ کا عمر ہے اللہ خالق مالک ہے ہم اس کی تعبیل کرتے ہیں دروشی پڑھنا نبی کریم علیہ السلام کی ذاتِ گرامی پر یہ اللہ کی عبادت ہے سب سے پہلا کام یہ کہ ایک انسان اپنے عبد ہونے کا اللہ کے بندے ہونے کا اللہ کے غلام ہونے کا وہ تقاضہ پورا کرتا کہ اللہ نے حکم دیا میں وہ کر رہا ہوں امتصال لعمر اللہ دوسرا فیدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے سبحان اللہ اللہ اس کو اٹھا کر دروشی کے برکت سے وہاں پہ کھڑا کرتا ہے کہ جو کام اللہ کے فرشتے کر رہے ہیں سبحان اللہ وہ ایک عام مومن اور مسلمان بھی کر رہے ہیں تیسرا اس سے بھی بڑا فیدہ کہ جس عمل میں پہلے نماز عمل ہے حج عمل ہے جہاد عمل ہے ان سارے عمال میں مومن مومن کا ساتھی بنتا ہے لیکن دروشی پڑھنا ایک ایسا عمل ہے کہ جس عمل میں بندے کے ساتھ اس کا اللہ بھی شریک ہو جاتا ہے خود اللہ تعالیٰ بھی یہ کام کرتا ہے تو اللہ کی معیت میرے اللہ کی معیت حاصل ہو جاتی ہے ایک بندہ مومن کو جب وہ دروشی پڑھتا ہے چوتھا نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں من صلی علیہ مرہ تن صلی اللہ علیہ بہا عشرہ فرمایا جو ایک بار میرے اوپر دروشی پڑھتا ہے اللہ اس پر دس رحمتیں نادل فرماتا ہے رانہ صاحب اللہ کی ایک رحمت انسان کو حاصل ہو جائے تو اس کے سارے خاندان کا میں سمائیتا ہوں دو جہانوں کا سارا کام ہی سمر جاتا ہے لیکن اللہ ایک نہیں ایک بار دروشی پڑھنے کی برکت سے اس کو دس رحمتیں عطا فرماتا ہے اور مسلم امام احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے حضرت علامہ البانی رحمت اللہ علیہ کو سند کے اعتبار سے صحیح قرار دیا ہے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ایک مومن میرے اوپر ایک بار دروشی پڑھتا ہے اللہ دس رحمتیں بھی نازل کرتا ہے دس اس کے درجات جنت میں اور بلند بھی کرتا ہے اور فرمایا اللہ حتی عنہ اشرا خطیات اللہ اس کے دس گناہ بھی معاف کر دیتا ہے ایک بار دروشی پڑھنے کی برکت سے آپ اندازہ لگائیں محدثین کرام نے کتاب لکھی ہے اس کے اندر لکھا ہے ایک مومن جب ایک بار دروشی پڑھتا ہے نا اللہ اس کو ایک سو تئیس فیدی اطا کرتا ہے ایک سو تئیس فیدے ملتے ہیں ایک مسلمان کو ایک بار دوشی پڑھنے کی برکت سے تو یقینا یہ ایمان کا تقاضہ ہے اللہ کی بندگی کا تقاضہ ہے اور جب بندہ دروشی پڑھتا ہے وہ سب سے پہلے ذکر الہی کرتا ہے ذکر محمد مصطفی علیہ السلام کرتا ہے ذکر آل مصطفیٰ کرتا ہے ذکر عبراہیم علیہ السلام کرتا ہے ذکر آل عبر احیم علیہ السلام کرتا ہے تو یہ تو بہت سنیازکار کا مجموع ہے اس پر آکے چل کے گفتگو کریں گے یہاں جو ایک آپ کے گفتگو سے جو مجھے میرے ذہن میں سوال ابرا ہے علامہ مفتی محمد بحرام قادری صاحب کی ذرف اس کو سوال کو میں لے کر چلتا ہوں کہ پریشتوں کو دھرود میں اللہ تعالیٰ نے شامل کیا تو اس کے ملانے کا سبب کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم افتدام قبلہ بخاری صاحب نے جو دعا کی ان کی دعا پر آمین کہتا ہوں اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو اللہ درود پڑتا ہے قرآن نے اس کو بیان کیا اور ساتھ فرشتوں کو شامل کیا اصل میں بات یہ ہے کہ یہاں پر رب اپنے حبیب کا مرتبہ بڑھا رہا ہے اپنے حبیب کو بلند مقام عطا کر رہا ہے رب چاہتا یہ ہے کہ میرے حبیب کا مرتبہ بلند ہو رہا ہو اور سب کا اس میں حصہ شامل ہو مومنوں کو تو رب حکم دے رہا ہے کہ تم کرو اور اس سے پہلے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ فرشتوں تم نے بھی درود پڑھنا ہے اور ساتھ اگر اس کی دیگر وجوہات کی طرف جائے تو ایک وجہ یہ بھی سمجھاتی ہے رب اہل ایمان کو خطاب کر کے یہ بتا رہا ہے کہ یہ مت سمجھنا کہ تمہارے درود کی ان کو ضرورت ہے یہ مت سمجھنا کہ اگر درود نہیں پڑھو گے تو کیا ہو جائے گا ان کا کچھ نہیں جائے گا درود نہ پڑھ کر تمہارے مرتبے میں کمی آئے گی کیونکہ یہ تو ایسی شان والے ہیں جن پر رب اور کبلہ بیٹھے ہیں یہاں پر سیگہ رب نے نا یسل لونہ مزارے کا سیگہ استعمال کیا مزارے کا سیگہ استمرار اور دوام پر دلالت کرتا ہے کہ بھیجتا رہتا ہے اور بھیجتا رہے گا رب فرماتا ہے کہ یہ تو ایسی شان والے ہیں کہ ان پر میں درود بھیجتا رہتا ہوں بھیجتا رہوں گا اور میرے فرشتے بھی درود بھیجتے رہتے ہیں اور درود بھیجتے رہیں گے اگر بات کو مزید آگے لے کے چلیں حضرت عبداللہ حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں آقا کی بارگاہ میں نہ حاضر ہوا امام ترمز اس روایت کو نقل کرتے ہیں اور میں نے حاضر ہو کرنا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا مانگتا ہوں تو میں چاہتا ہوں آپ پر درود پڑھوں تو آپ مجھے بتائیں میں کتنا درود پڑھوں تو آپ نے فرمایا جتنا چاہو اتنا درود پڑھ لو تو حضرت عبی بن قاب کہتے ہیں میں نے خود ہی عرض کی آقا کیا میں ایسا نہ کروں کہ چوتھائی درود پڑھوں اور بقیہ دعا کروں آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے لیکن اگر بڑھا دوگے تو تمہارے لئے بہتر ہے تو حضرت عبی بن قاب کہتے ہیں میں نے پھر عرض کی آقا میں ایسا نہ کروں کہ آدھا درود پڑھ لیا کروں دعا میں اور آدھی دعا کر لیا کروں آپ نے فرمایا بہتر ہے لیکن اگر بڑھا دوگے تو اس میں تمہاری بہتری زیادہ ہے کہتے ہیں میں نے پھر عرض کی آقا کیا میں دو سلس دو تہائی درود نہ پڑھ لیا کروں اور تھوڑی سی دعا کر لیا کروں ہیں میں نے ارز کیا آقا اب میں ایسا کیا کروں گا میں دعا میں صرف درود پڑھا کروں گا تو آپ نے فرما یہ تمہاری مہم کے لیے کافی ہے یعنی کہ درود پاک ایسا عمل ہے دیگر عبادات انسان کرتا ہے نجانے قبول ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی حج کیا زکاة دی نماز پڑھی روزہ رکھا حقوق العباد ادا کیے گارنٹی نہیں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ رب نے میرے عمل کو قبول کیا ہے یہ نہیں کیا لیکن درود پاک واحد ایسا عمل ہے جو رب کی وارگاہ میں مقبول ہی مقبول ہے کیونکہ اس عمل میں رب خود شامل ہے حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاکلود ہو جائے کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھی جائے تصور کریں نا کہ کتنا مقام حضرت امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ انہوں روایت کرتے ہیں کہ بخیل ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے ان کا ذکر کیا جائے اور وہ درود نہ بھیجیں یار ذرا ہم تصور تو کریں کہ وہ نبی جن کی زبان پر ہر وقت ربی حبلی امتی ہے سبحان اللہ ان کے لئے درود بھیجیں گے تو کیوں نہ بھیجیں ہم نے تو ان کے لئے درود بھیجنا ہے جنہی کے لئے رب درود پڑتا ہے آپ کی بات کوئی تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں کہ بعض وقت یہ ہم پڑھتے ہیں کہ تمہاری نمازیں تمہارے موپر دے ماری جائے گی تمہاری زکاة تمہارے موپر دے ماری جائے گی تمہارا روزہ تمہارے موپر دے ماری یہ ہوتا ہے کہ جب ہماری نمازوں میں ہمارے روزوں میں خلل ہو ہم اس نماز اور اس روزے کو اس اتران آداد آداد آ کر رہے ہو جو میرا رب چاہتا ہے لیکن درود شریف ایک ایسا عمل ہے جس کے متعلق مفسرین بھی اور علماء اکرام بھی اور کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ آپ اسے دل سے پڑھیں تو کیا ہی بات ہے اللہ ہو لیکن اگر ویسے نکل گیا ہے مو سے تب بھی وہ موپے نہیں مارا جائے گا وہ قبولیت ہی قبولیت ہے بلکہ وہ جیب سے پرچی نکلے گی درود والی اور میزان والا پلڑا بھاری کر دے گی کیا بات ہے کیا بات ہے جناب بخاری صاحب کیا درود پاک جو ہے وہ عبادت کی قبولیت سے تعلق رکھتی ہے بلا شبہ کوئی عبادت اس وقت تک قبول ہی نہیں ہوتی جب تک اس کا اہم ترین حصہ دروشی کو بنا لیا جائے الدعاہوالعبادہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دعا جو ہے یہ عبادت ہے دعا عبادت ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دعا کو عبادت قرار دیا ان اللہذین یستقبرون عن عبادتی سید خلون جہنم داخرین یہاں اللہ تعالیٰ نے دعا کو عبادت سے تعبیر فرمایا اور تو اس دعا کے بارے میں اس عبادت کے بارے میں حدیث پاک یہاں فرماتے ہیں جب ایک بندہ دعا کی شکل میں عبادت کرتا ہے تو اس کی اس دعا کو زمین اور آسمان کے درمیان معلق کر دیا جاتا ہے لٹکا دیا جاتا ہے جب تک اس دعا میں دروشیف نہ پڑا جائیں اور اس دعا کو پر نہ لگایا جائیں دروشیف کے وہ دعا آسمان تک عرشی عدیم پر نہیں پہنچتی ابھی حضرت عبیب نے کعب رضی اللہ تعالیٰ کے جو بات محترم علامہ بحرام سے سنا رہے تھے اس میں وہ کتنے خوبصورت نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا اگر اسے زیادہ پڑھتے زیادہ اچھا ہوتا کہتا ہے نصف میں نصف کر لیتا فرمایا ماشیتہ انزیتہ فو خیر اللہ کا زیادہ پڑھتے زیادہ اچھا ہوتا کہتے ہیں اصل حسین یا رسول اللہ صلی اللہ فرمایا انزیتہ فخیر اللہ آخر میں انہوں نے کہا اجعلو رکا صلاتی کلہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا بس آج کے بعد میں دعا کا یہ بات کا سارا ٹائم دروش شیف کو دوں گا میں دعایں نہیں کیا کروں گا تو آقا نے جو وہاں پہ فرمایا نا وہ بڑا روح پرور ہے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ازن تکفہموکا ویقفر لکا ذموکا جا پھر میرے عبیت تو بھی سن لے سے دروش شیف پڑھنے کی برکت سے اللہ تری ساری دلی مرادیں بھی پوری کر دے گا اور تیرے سارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا تو عباد کی قبولیت کے لیے ادھر شرط ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ رشاد فرماتے ہیں دیوانی امام شافی امام شافی ایک ایسے امام ہے کہ جن کو اللہ نے بیاق وقت محدث بھی بنایا فقی و مشتہب بھی بنایا اور بہت بڑے خطیب بھی بنایا اور بہت بڑے وہ شاعر بھی تھے میرے پاس پورا دیوان پڑھا امام شافی رحمت اللہ علیہ کا ہے اس دیوان کے اندر کیا رشاد فرماتے ہیں فرماتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرزم من اللہ فی القرآن انزلہ یک فیکم من عظیم الفخر انکم من لم یسلی علیکم لا صلاة لہو آپ نے پوچھا تھا کہ عباد کی قبولیت کے لیے دعا دروشی کی کتنی اہمیت ہے حضرت فرماتے ہیں امام شافی رحمت اللہ علیہ اے اہل بیت اطہار تمہاری شان کیا شان ہے کہ تمہارے ساتھ محبت کرنا اللہ نے ہمارے اوپر فرض قرار دے دی ہے اور اس فرض کو اللہ نے قرآن میں نازل فرمایا اور اگلے شیر میں فرماتے ہیں تمہاری عظمت کے کیا کہنے کہ جو تم پر دروشی نہیں پڑتا اہل بیت سے فرمایا جو تمہارے اوپر دروشی نہیں پڑتا اللہ اس کی نماز ہی قبول نہیں کرتا یا امام شافی نے بڑا اہم نقطہ بھی بیان کیا رہا تھا ہم عموماً کیا کرتے ہیں مسلمان جب ہم مقصد دروشی پڑھتے ہیں نا یہ لکھتے ہیں تو اتنا لکھتے ہیں صل اللہ علیہ وسلم یہ غلط ہے علامہ سنانی رحمت اللہ علیہ نے صبر السلام یہ چار جلدوں میں کتاب ہے ان کی میں نے مدینہ یوستری میں بلی استعاب چار سال میں پڑھی ہے اس میں پورا چپٹر لکھا انہوں نے فرمایا کہ جب مقصد دروشی لکھا کرو نا یہ پڑا کرو تو صل اللہ علیہ وسلم نہ لکھا کرو یہ لکھا کرو یا یہ بولا کرو کہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آل مصطفیٰ کے بغیر دروشی دروشی نہیں ہوتا اور دروشی کے بغیر کوئی عبادت نہیں ہوتی کوئی خطبہ کوئی عید کوئی نماز کوئی دعا کوئی تقریق کوئی تدرید دروشی کے بغیر قبول ہی نہیں ہوتی سن لیا ناظرین کے آپ نے کہ دروشی کی کس قدر اہمیت ہے کہ آپ کے سجدے جو ہیں وہ بھی مشروط کر دیئے گئے ہیں دروش شریف سے اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ تم دروش شریف کو جتنا بھی بڑھا لوگے تمہارے لیے وہی بہتر ہے آج ہم دروش شریف کے فضائل اور اس کے سمرات کے پر گفتگو کریں ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے اور دروش شریف کے حوالے سے دیگر سوالات جو ہیں ان پر گفتگو کریں گے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ایک چھوٹا سا بریک کے بعد آپ کا میزبان محمد شاہنواز زانہ مفتی آن لائن میں آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے آپ کو بتاتا چلوں کچھ آج میرا گلہ جو ہے وہ بھی بہت خراب ہے کہیں کہیں اگر آپ کو میری آواز آپ کی ساماتوں کے پر بار گزر رہی ہو تو اس کے لیے معاف کر دیجئے گا پروگرام ہیں آج دروش شریف کے حوالے سے بڑی خوبصورت گفتگو جو ہے وہ استاد مہترم اللہمز یا اللہ شاہ بخاری صاحب کی جانب سے سننے کو ملی اور پھر اتنا ہی خوبصورت علامہ مفتی بحرام قادری صاحب نے بھی اس کے پر بات کی بات اصل میں یہ ہے کہ دروش شریف جو ہے وہ ہماری عبادت اور ہماری دعاوں کا ایک حصہ ہے اگر ہم دروش شریف کو ان دونوں چیزوں سے مائنس کر دیتے ہیں تو نہ پھر دعا رہتی ہے نہ پھر عبادت رہتی ہے جو سب سے اہم نکتہ جو ہے اب تک جو میں نے سمجھا ہے وہ یہ ہے یہاں ایک چیز میرے دماغ میں اُبھر رہی تھی دونوں بڑے اصحاب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں قادری صاحب ذرا آپ سے کرتے ہیں بعد پھر استاد مہترم کی جانب آئیں گے کہ درود پاک جو ہے وہ صرف کیا زبان سے ادائیگی کا ہی نام ہے یا اس میں تصور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تصور سبز گمبت جو ہے وہ بھی ہونا بڑا ضروری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک کے جو الفاظ ہیں یقیناً وہ تو زبان سے ادا ہوں گے آپ جس نکتے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں اس پہ نا حضرت واصف علی واصف جو حال ہی میں گزرے انہوں نے کہا تھا کہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد کو دل میں بسا لینا بھی ایک درود ہے درود پاک ہمیں جو پیغام دیتا ہے نا یا درود پڑھنے کی جو سمرات میں سے ایک سمرہ وہ یہ ہے کہ انسان اپنی ساری توجہ کا جو مرکز ہے نا وہ روزہ رسول کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بناتا ہے حضرت امام غزالی یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے نماز پڑھتے ہوئے اگر آپ یہ سوچیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تب بھی قبولیت ہوتی ہے یا یہ سوچیں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں تب بھی عبادت جو ہے درود شریف کا بھی کچھ اسی طرح یہ تصور کریں نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فرماتے ہیں کہ تم درود پڑھتے ہو تو مجھے وہ درود پہنچایا جاتا ہے حضرت امار رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ایک فرشتہ پیدا کیا اور اس فرشتے کو اللہ نے پوری مخلوقات کی سماعت اتا کی ہیں وہ میرے روزے پہ کھڑا ہے اور قیامت تک وہ وہیں کھڑا رہے گا پوری دنیا اس کی دیوٹی یہ ہے کہ جو بھی درود پڑھنے والا درود پڑھتا ہے تو وہ درود اس کا مجھ تک پہنچاتا ہے اور اگر مزید لے کے چلیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ تاجداری انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے قریب ہونے کا جو سب سے بہترین ذریعہ ہے وہ درود پاک کا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے صرف ایک دفعہ اس نے درود پڑھا اس کا وقت آیا اس کا اس کی جان نکلی وہ اس دنیا سے کوچھ کر گیا تو اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو اس کی قبر پر کھڑا کر دیتا ہے اور حضرت عائشہ رضی کہتی ہیں کہ آقا نے فرمایا کہ اللہ اس فرشتے کو کہتا ہے کہ اس کے لیے ایسی استغفار کرو کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں سبحان اللہ تصور کریں کہ اللہ رب العزت نے کیسا مقام اور قرآن اگر دیکھیں سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا آپ فرمایا اگر تمہارے باپ بیٹے بیویاں تمہارا مال تمہارے مکان جئے تم پسند کرتے ہو اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اللہ کے حبیب سے زیادہ پسندیدہ ہیں اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ پسندیدہ ہیں تو قیامت کا انتظار کرو یعنی کہ اللہ رب العزت ایمان والوں کو حکم یہ دے رہا ہے کہ تم نے ہر چیز سے بڑھ کر محبت ان سے کرنی ہے وہ نبی اولاب المومنین جو مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں اور اس محبت کے لیے کہ لازمی اصول یہ ہے کہ انسان درود پاک کی کسرت کرے کیونکہ حضور خود فرما رہے ہیں درود پاک پڑھو میں آپ کا درود سنتا ہوں مجھ تک پہنچایا جاتا ہے مطلب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ناظرین اکرام آپ نے قرب حاصل کرنا ہے تو پھر درود شریف سب سے بہترین سیڑھی ہے کہ آپ جتنا پڑھتے جائیں گے اتنا نزدیک سے نزدیک ترد ہوتے چلے جائیں گے یہ جو ابھی قادری صاحب نے فرمایا اس گفتوں کا لبے لباب یہی بنتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قرب کو حاصل کرنے کے درود شریف جو ہے بڑا ضروری ہے آپ کیا فرمائیے گا بخاری صاحب اس سوال کے کہ خود نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے آپ فرماتے ہیں اِنَّ اَوْلَ النَّاسِ بِيَوْمَ الْقِيَامَةِ اَكْتَرُهُمْ عَلَيَّ سَلَاةً قیامت کے دن میرے قریب ترین میرا وہ امتی ہوگا جو کسرز سے دوسروں سے بڑھ کر میرے اوپر دروشی پڑھا کرتا تھا اس سوالے سے گر آپ دیکھیں محدثین اکرام رحمہ اللہ تعالیٰ اجمعین ان کی اثمت اور فضیلت سامنے آتی ہے کہ جب بھی ایک عالم حدیث ایک امام ہمارے اساتذہ حدیث پاک پڑھاتے تھے تو وہ کیا پڑھاتے تھے جب بھی کوئی ایک حدیث پڑھ دیں تو قال رسول اللہ کے بعد کیا پڑھ دیں سل اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بلا شبہ نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس قدر ہم کسرز سے دروشی پڑھتے ہیں اسی قدر ہمیں نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب ہوتی ہے ہم آپ کے قریب ہو جاتے ہیں آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرا امتی اذان سنتا ہے توجہ کے ساتھ اور جو معزن کہتا جاتا ہے اس کا جواب دیتا جاتا ہے اللہ اکبر کہتا ہے جواب اللہ اکبر اشہدو اللہ علیہ اللہ اشہدو انہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیل صلی اللہ علیہ وسلم وہ جواب دیتا ہے کہ یہ فرمایا کہ لا حولہ ولا قوتہ اللہ بالآخرتہ تو فرمایا بعد میں وہ میرے اوپر دروشی پڑھتا ہے وہ دعا پڑھتا ہے تو فرمایا حلت لہو شفاعتی قیامت کے دن اس کے لیے اللہ کی عدالت میں بارگاہ میں شفاعت کرنا میرے اوپر فرض ہو جاتا ہے میرے اوپر لازمی ہو جاتا ہے ایسے امتی کی شفاعت کرنا اس کو یاد رکھنا اور اللہ کی بارگاہ میں اس کے بارے میں یہ ارز کرنا اللہ میرے اس امتی کو جنت اتا فرما یہ میرے اوپر لازم ہو جاتا ہے تیسری بعد میں آپ کو سناوں گا تو آپ کی روح کو راحت ملے گی رانا صاحب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے امتی جب پلسرات سے گزریں گے اللہ اکبر فرماینا ہنالآخرون فی الخلق ہم سارے نبیوں اور امتیوں کے بعد آخر میں دنیا میں آئے لیکن جب قیامت کا دن ہوگا حشر کا میدان ہوگا تو سب سے پہلے نمبر اللہ ہمارا لگائے گا ہم سب سے پہلے جنت میں جائیں گے ہم سب سے پہلے نیزان سے فارے ہوگے سب سے پہلے ہم پلسرات سے گزریں گے امت محمدی صلی اللہ علیہ آپ کی نسبت جلیلہ کی برکت سے صلی اللہ علیہ وسلم جیسے علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ فرمایا دردلِ مسلم مقامِ مصطفیٰ آب روحِ ما زہن آمِ مصطفیٰ میری آب روح میری عزت میری شان و شوقت میری عظمتوں فضیلتوں کا راز صرف یہ ہے کہ میری نسبت نامِ مصطفیٰ کے ساتھ ہے قیامت کے دن آقا فرماتے ہیں میرے امتی جب پلسرات سے گزریں گے جس قدر ان کی ایمان اور آمال کے اضافہ ہوگا اسی قدر تیزی سے گزریں گے حتیٰ کہ بعد میری عمتی جب پلسرات سے گزریں گے تو نیچے سے جہنم آواز دے گا جز یا مومن اِنَّ نُورَكَانْ فَانَارِ اے مومن جلدی سے گدر جا تیرے تو ایمان کے نور کی تھندک نے میری آگ کو تھنڈا کر دیا تو فرمائے ایک میرے عمتی اللہ اکبر دروش شیف کی فضیلت فرمائی فرمائے میرے ایک عمتی گناہگار خطا کر سیاہ کر جب این پلسرات کے درمیان میں آئے گا تو فسر رہا ہوگا کبھی دائیں کبھی بائیں خطرہ محسوس ہوں لوگ دیکھیں گے کہ ابھی گرہ ابھی گرہ فرمایا وہ بجرہ کبھی دائیں کبھی بائیں فسر رہا ہے این اس وقت اتاتہو صلاتہو علیہ جو زندگی میں دروشی پڑھا تھا نا میرے اوپر وہ در جنت کی طرف سے ایک انسان کی شکل بن کر بھاگ کر آئے گا اس کا ہاتھ پکڑے گا پلسرات سے گزار کر اسے سیدھا جنت میں لے جائے گا سبحان اللہ تو یقین نبی کریم علیہ السلام پر دروشی پڑھنے سے اللہ کے رسول کی قربت بھی اور پڑوس بھی نصیب ہوگا انشاءاللہ سبحان اللہ آچھا جی ناظرین اکرام سنا آپ نے کہ دروش شریف کے کتنے فائدے ہیں اور یہ ایک ایسی عبادت بھی ہے ناظرین اکرام کہ یہ آپ چلتے فرتے بھی کر سکتے ہیں اللہ اس کے لئے ضروری نہیں ہے آپ اپنے وجود کو پاک اپنے ذہن کو پاک رکھنے کے لئے آتے جاتے چلتے پھرتے دروش شریف پڑھتے رہیں عبادت میں مستلسل آپ کے کھاتے کے اندر منافع جو ہے وہ لکھا جا رہا ہوتا ہے یہاں ابھی ہم نے جو فضائل پر گفتگو کیے ہیں ابھی تک کہ اس کے فضائل کیا ہیں دروش شریف کے جس سے ہمیں معلوم ہوا کہ دس نیکیاں جو ہیں وہ بھی ہمیں حاصل ہو جاتی ہیں دس گناہ جو ہیں وہ بھی ہمارے ختم کر دیے جاتے ہیں دس درجات جو ہیں وہ بلند کر دیے جاتے ہیں پل سرات کی اوپر جب ہم جیسے نکم میں جن کے پاس کچھ نہیں ہوگا ساتھ لے جانے کے لئے ان کو روشنی عطا کرے گا یہ دروش شریف تو کتنی اس کے فضائل ہیں دل یہ چاہتا ہے کہ میں یہ بھی آپ سے پوچھوں اللہ اکبر کہ اس کے اثرات بھی تو ہوتے ہیں اس کے اثرات بھی تو مرتب ہوتے ہیں رادری صاحب یقینا ہے جو آدمی اپنی زبان کو درود پاک کے ذکر سے تر رکھتا ہے اپنی زبان پر درود رکھتا ہے تو اسے پھر کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا اسے کچھ مانگنا نہیں پڑتا یہ درود پاک جس طرح قبلہ بخاری سے فرما کہ جنت سے دوڑتا دوڑتا آئے گا اور اس کو پکڑ کر جو پل سرات پر لڑ کھڑا رہا ہوگا لے جائے گا تو یہ درود پاک دنیا کے اندر بھی اس کے گویا کے وہ بکہ نور میں ہوتا ہے درود پڑھنے والا سر سے پاؤں تک وہ ایک درود کے نور کے حالے میں ہوتا ہے اس درود کے حسار میں ہوتا ہے حضرت شیخ سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالیٰ لینا ایک درود پاک نکل کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ درود جمعہ والا دن پڑھیں اور اس درود کے حوالے سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو یہ پڑھتا ہے تو رب تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے فرشتوں یہ درود پڑھنے والا میرے حبیب پر بہت زیادہ درود پڑھتا ہے تو رب تعالیٰ پانچ قسمیں کھاتا ہے فَوَعِزَّتِ وَجَلَالِ وَجُودِ وَمَجْدِ وَرْتِفَائِ لَأُوْتِيَنَّهُ اللہ فرماتا ہے فرشتوں مجھے میری عزت جلال سخاہ مرتبے حیبت کی قسم میں اسے اس درود کے ہر حرف کے بدلے جنت میں ایک محل عطا کروں گا اور جب قیامت کا دین ہوگا تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ارشاد فرمائے یہ درود پڑھنے والا آئے گا تو اللہ رب العزت نا درود پڑھنے والے کا ہاتھ جو ہے نا وہ رسول محترم کے ہاتھ میں دے گا اور اللہ فرمائے گا دیکھو یہ وہی ہیں جن پر تم درود پڑھا کرتے تھے تو ذرا تصبور کریں نا کہ درود کے کتنے اثرات ہیں اور یہ کیا کم اثر ہے کہ ہم دنیا میں درود پڑھیں آقا خود سنتے ہیں ایک روایت ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ارشاد فرمایا کہ جب بندہ درود پڑھتا ہے نا تو فرشتہ اس کا اور اس کے والد کا نام لکھ کر میری بارگاہ میں پہنچا دیتا ہے کیا یہ کم اثر ہے کہ میں درود پڑھوں میرا نام بما ولدیت اس بارگاہ میں چلا جائے قادری صاحب میری جو ناپس عقل میں کچھ چیزیں گردش کر رہی ہیں جب جب آپ گفتوگو کر رہے ہیں نا کہ اگر ہم اس کے اثرات کے اوپر غور کرتے ہیں تو استاد مطلب درود شریف پڑھنے کے بعد آپ کی زندگی میں ایک تبدیلی آنا شروع ہوتی ہے آپ اس سلسل پڑھ رہے ہیں نا وہ جو دنیا کے آلام ہیں دنیا کی جو مشکلات ہیں وہ آسان نظر آنے لگ جاتی ہیں آسانیہ سے محسوس ہوتی ہیں وجود میں حلکا پن محسوس ہونے لگ جاتا ہے اور وہ جو آپ نے کہا کہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے اپنے حسار میں لیا ہوا ہے اپنی گود میں جو ہے جیسے ماں گود میں لے لیتی ہے نا اپنے بچے کو کسی مشکل وقت میں درود شریف ہمیں اس طرح سے گود میں لے لیتا ہے کیا فرمایئے گا ایسے ہی کچھ محسوسات ہوتے ہیں یقینا رنسہ خود نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میرا جو امتی نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد کسی کے ساتھ ہم کلام ہونے سے پہلے پہلے درود شریف کا اتنا ہی صحیح سو بار پڑھ لیتا ہے نا اللہم صلی علیہ محمدی وآلہ علی محمد اللہم صلی علیہ محمدی وآلہ علی محمد تو میرے آقا علیہ السلام نے اثرات کی بات جو آپ پوچھ رہے ہیں نا ارشاد فرمائی آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس کے تیس دنیا کے جو مشکل سے مشکل کام ہے وہ سارے سموار دیتا ہے اللہم صلی علیہ محمدی بے کل انکلام آجاتا ہے زندگی کے اندر وہ جو روج و مشکلات حجوم افکار ہوتے ہیں نا دل دماغ میں انکباز ہوتا ہے مزاج اور طبیعت کے اندر وہ سب انشراع میں تبدیل ہو جاتے ہیں مشکلات کو اللہ آسانیوں میں تبدیل کر دیتا ہے من عمیل صالح من ذکر او انسا وو مؤمنون فلا نحیینہ حیاتا طیبا آپ نے ایک بڑا خوبصور جملہ بھولا مجھے قرآن پاکی آئی مبارکہ یاد آگئی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مومن بندہ یا مومن خاتون نیک عمل کرتے ہیں نا تو فرمایاں میں ان کی زندگی کو آسان کر دیتا ہوں تو سب سے پاکیزہ جو نیک عمل ہے جس میں خود اللہ میرا شریک ہے وہ دروش شیف ہے اس سے بڑھ کر اور نیک عمل کیا ہے یقین نبی کریم علیہ السلام کی ذات گرامی پر دروش شیف پڑھنے سے ہلکا پن جو آخر لفظ بولا اس لیے کس سے گناہ جڑ جاتے ہیں وہ جو باری پن ہوتا ہے ہمارے اندروں گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے جب دروشی پڑھتا ہے بندہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں ایک بار پڑھنے سے دس دس تو گناہ جڑ جاتے ہیں ہمارے اصل میں ناظرین اکرام ہم پہ جو سب سے بڑا بوجھ اگر ہمارے وجود اور ہماری روح کے اوپر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے گناہوں کا شاید وہ جو دنیاوی بوجھ جو ہے نا کسی وزن کو اٹھا لینے والے وہ اتنے اہم نہیں ہوتے کہ جتنا اہم جو ہے وہ وجود کے اوپر گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک محبت سے لیا جائے اور اس عقیدت کے ساتھ کہ میرے نبی اس کو سن رہے ہیں وہ اسے محسوس کر رہے ہیں تو گناہ جو ہے وہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور جب جھڑتے ہیں تو پھر جسم جو ہے اس میں ایک تازگی اور ایک ہلکے پن کا احساس جو ہے وہ بھرنے لگتا ہے یہ اس کے اثرات میں سے ایک اثر ہے کبھی محسوس کیجئے گا آپ اور اگر آپ یہ محسوس کرنے لگیں کہ ہاں ایسا ہی ہو رہا ہے تو پھر سمجھ لیجئے کہ بیڑا پار ہو گیا لیں گے ایک چھوٹا سا بریک بریک کے بعد واپس آئیں گے تو دروش شریف کے سمرات فضائل اور اس کے حوالے سے گفتوگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھا دیں گے شرط یہ ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین مفتی آن لائن میں آپ کا مزبان محمد شاہنواز رانہ آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور آج مفتی آن لائن میں بڑا خوبصورت موضوع ہے جس سے نورانیت ہی نورانیت محسوس ہو رہی ہے ہم یہاں اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے آپ نے آپ کو ایسا محسوس کر رہے ہیں جیسے ہمارے اردگرد کوئی روشنی کا حالہ ہے اس گفتگو کو کرتے ہوئے یعنی دروش شریف کے جو سمرات ہیں وہ محسوس ہو رہے ہیں یہاں ایک بنیادی سا سوال ہے جو مجھ سے بہت سارے دوستوں نے بھی کیا کہ اگر آپ یہ پروگرام کریں تو یہ ضرور پوچھئے گا ہم مختلف شاہ سب درود شریف پڑھتے ہیں مختلف حوالوں سے وہ پورا درود ابراہیمی ہیں کوئی صرف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اسی طرح سے اور مختلف جو ہیں السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ اور دیگر درود ہوتے ہیں ہمارے ساتھ کیا یہ تمام جو ہیں یہ افضلیت میں ایک جیسے ہیں یا کوئی ایسا درود ہے جو ان سب سے بہت افضل ہو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سوال خود کیا جو ابھی آپ نے سوال کیا صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول السلام ان اللہ امرنا ان نسلی علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ فکیف نسلی علیکہ اللہ نے ہمیں آپ پر دروشی پڑھنے کا حکم دیا ہم کیسے پڑھا کریں آپ پر دروشی تو آپ نے رشاد فرمایا صحیح بخاری کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر دوسرے الفاظ بھی موجود ہیں حضرت سعی رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاس نے فرمایا کہ یہ پڑھا کرو پروفیسر سیو بگر غدنوی رحمت اللہ علیہ ایک بہت علمی شخصیت گزرے ہیں جو بہاولپور یونیورسٹری کے چانسلر تھے ان کی کتاب دروشیو کے اوپر انہوں نے چالیس نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی حادیث اس میں نکل کی ہیں جن میں آپ علی صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس مختلف دروشیو جو خود بیان فرمائے چالیس کے قریب ہیں وہ اس سے بلکہ بعد مہتسین نے زیادہ جمع کی جیسے ہم پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد مخصر سے مخصر تو یقیناً یہ سارے دروشیو ہیں لیکن یقیناً جو بندہ دروشیو نہیں پڑھتا ہے جو سب سے طویل ہے تو یہ سب سے زیادہ وہ جامعہ ہے لیکن اگر انسان اختصار کے پیش ابھی ہم چونکہ بات کرنے وقت کم ہوتا ہے تو ہم پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو انما العمال بن نیات اصل میں معاملہ ہے نیت کا کہ ہم نبی پاہ صلی اللہ کی بارگاہ میں محبت عقیدت الفت اور آپ کے ساتھ جو ہمارا والحانہ لگاؤ ہے فریفتگی اور شیفتگی اللہ دراصل یہی چیزیں دیکھتا ہے ہم کیسے پڑھ رہے ہیں اور اس میں ایک چیز ایک نکتہ یہ بھی آجتا ہے اور آپ نے بڑا خوبصور شروع میں فرمایا تھا کہ ایک توجہ بھی ہوتی ہے نا جیسے ہم نماز کے لیے توجہ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں حاضری کی اسی طرح نبی پاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو حاضری ہوتی ہے نا دروشیف کی شکل میں مان جو توجہ رہے ہیں نبی پاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دروشت بھی لگتا ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ دروش شریف پڑھیں گے سواب تو اتنے ہی زیادہ بڑھ جاتا ہے تو جب آپ درود ابراہیمی ہے نا اللہم صلی اللہ محمد وآلہ ٹھیک ہے نا اگر ہم یہ پڑھتے ہیں تو اس میں درہا ٹائم لگ جاتا ہے لیکن اگر ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی پڑھ رہے ہیں اس میں وقت کم لگتا ہے اور تعداد بڑھ جاتی ہے اس میں شاید یہ بھی ایک فلسفہ جو ہے یہ کارا مند ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ دروش شریف جو ہے اور اس کو پڑھا جائے میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی ایک وہی نیت کی آگی نا ایک آدمی تعداد بڑھاتا ہے کہ نئی پاس اللہ میں دروش شیف پڑھنے کی تعداد بڑھ جائے اور ایک بندہ دروش شریف پڑھ رہا ہے کہ نئی پاس اللہ میں چونکہ خود یہ الفاظ ہمیں مبارکہ سکھائے ہیں آپ کی اپنی زبانیاں تہر سے نکلے ہوئے اور یہ جامعے اور وسیعے تو پوری طبعہ اصل مسئلہ صرف نیت کیا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے آپ کا جذبہ کیا ہے اللہ تعالی ہمارے جذبے کو دیکھتا ہے تو یقیناً آپ یہ پہلو رکھ لیں اس میں بھی خیر خیر ہے اس کو رکھ لیں لیکن ایک بات قادری صاحب درود ابراہیم کے جو فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں کہ اس کے فضائل بہت مختلف ہیں درود کے اندر فضائلت کے اعتبار سے جو مرتبہ آقا نے درود ابراہیم کو دیا ہے وہ کسی اور درود کا نہیں ہے اس کے ایک خاص وجہ وہ یہ بنتی ہے اور بالخصوص اس درود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کا ذکر ہے دیگر انبیاء کا ذکر نہیں ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس امت پر ایک احسان کیا قرآن اسے بیان کرتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے اس امت کا نام مسلمان رکھا ہے تو حضرت ابراہیم نے جو اس امت کا نام رکھا ہے تو اس کے بدلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جو درود سکھایا تو اس کے اندر حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کی آل کا ذکر جدی امجد بھی تو ہیں اور آل ابراہیم میں خود نبی کریم علیہ السلام شامل ہے اور آپ کی آل پھر اس میں شامل ہے اور مزید اگر اپنے سے جدہ نیکی آل اچھا ایک چیز یہ بتائیے گا کہ یہ بھی دوستوں نے سوال مجھ سے کہا کہ یہ ضرور پوچھے کہ دروش شریف کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے یہ جسم تو پاک ہے لیکن اگر وضو نہیں ہے تو کیا ہم دروش شریف پڑھ سکتے ہیں ضرورشی پڑھ سکتے ہیں بغیر وضو کے لیکن افضل اشرف آلہ اور زیادہ عدب کا تقاضی یہی ہے کہ انسان باوضو کے پڑھے تو اس کے سامارات بڑھ جاتے ہیں اس کے اثرات میں اضافہ ہو جاتا ہے لیکن اگر بغیر وضو کے بھی آپ پڑھیں تو انشاءاللہ یہ بھی جائز ہے جائز ہے اسی میں ایک سوال آگے بڑھتا ہے آپ کی طرف آنگا میں کہ کچھ لوگوں نے یہ بھی کچھ سے کہا کہ جب آپ یہ سوال کریں تو اس میں یہ بھی ایڈیشن کیجئے گا اگر آپ پر غصول واجب ہے اور دروش شریف مو سے نکل گیا ہے یا دروش شریف آپ پڑھنا چاہتے تو کیا یہ ممکن ہے مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ آپ بتا دیجئے اس میں یہ ہے اس میں یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے سامنے سے ابو حریرہ دیاللہ تعالیٰ نے وہ بھی آ رہے تھے فجر کی نماز کا ٹائم تھا تو آپ نے نبی کریم علیہ السلام نے خود حضرت ابو حریرہ کو فرمایا اسلام علیکم ابو حریرہ خموش ہے جو آپ میں کہا ہی نہیں کہ وہاں علیکم السلام نبی صلی اللہ نے حیرت کا اظہار کیا تشریف لے گے بعد میں نماز پڑھائی ابو حریرہ دیاللہ حاضر خدمت ہوئے آقا نے فرمایا ابو حریرہ میں نے تمہیں اسلام علیکم کہا تم نے جوابی نہیں دیا کہا اللہ صلی اللہ علیہ السلام میں اس وقت ایسی حالت میں تھا میں نے غسل کرنا تھا تو اس لیے میں نے عدب کے خلاف بھی سمجھا اور جیاز بھی نہیں سمجھا آقا نے فرمایا ابو حریرہ مومن پاک پاک ہی ہوتا ہے یہ تو یہ کہ اللہ کی غلامی کا دقادہ ہے نا غسل کرنا انسان مومن جو ہوتا ہے نا وہ کلمے اور ایمان کی برکت سے وہ پاکیزہ ہی رہتا ہے تو بھر کیف اگر کوئی انسان ایسی قیفیت میں ہے اور وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایپا کا نام سن رہا ہے ازان کی آواز آ رہی ہے اور وہ ایسی ابھی اس نے غسل کرنا ہے تو وہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتا ہے اپنے دل میں کہہ سکتا ہے لیکن اس کو معمول نہیں بنانا چاہیے اور غسل جلدی کرنا چاہیے اچھا ایک درویش نے مجھے اس بات کا جواب دیا میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا جی بتائیں انہوں نے کہا کہ ایسا بات یہ کہ یہ جو زبان ہے نا اندر یہ کبھی ناپاک نہیں ہوتی مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتی مومن ناپاک ہوتے نہیں زبان کا انہوں نے کہا کہ وجود پہ اگر کوئی چیٹ پڑ گئی ہے کچھ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے یہ زبان کو تو اللہ نے محفوظ کر دیا ہے اس کو تو پاک ہی رکھا ہے تو ادائی کی تو آپ نے زبان سے کرنی ہے اور باہر کا دل سے بھی ہو ساتی ہے اکرہ بھی ہاں فی نفس سے کا یہ پر فرمایا کہ دل کے اندر بھی انسان پڑتا ہے تو اللہ کے ہاں وہ بھی قبول ہوتا ہے آپ دل کے جیسے ابھی آپ نے خود شروع میں کہا کہ دل کے ساتھ وہ جو حاضری ہوتی ہے دل کے ساتھ اصل مسئلہ وہ دل کے جذبہ ہے دل سے جو بات نکلتی ہے میں نے بات پہلے کہتی تھی وہ مس ہو گئی کہ حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی وہ لکھتے ہیں کہتے ہیں آپ جب نماز پڑھ رہی ہوں نماز پڑھتے پڑھتے قادم میں بیٹھیں اور آپ پڑھیں اتحیات اللہ والسلامات والتحیب پڑھتے پڑھتے جب السلام علیہ کا تک پہنچنا خموش ہو جائیں آپ پہلے نماز پڑھ رہیں یہاں پہ آگے خموش ہو جائیں اپنی ساری توجہ کا مرکز رسول محترم کی ذات کو بنائیں اور آپ یہ یقین رکھیں کہ آپ ان کے سامنے بیٹھیں اور پھر آپ کہیں السلام علیکہ ایوہاں نبی اب باقی باتیں اتنی ہو رہی ہیں کہ درود پاک ایسی عبادت ہے کہ آدمی اگر بے وضوح ہے وہ کر سکتا ہے بخاری صاحب نے نہائی تھی خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کیسے معمول نہ بنائیں کیونکہ جو عشق والے ہوتے ہیں کیوں کہتے ہیں نا کہ ہزار بار بشویم دہنز مشکو گلاب ملوز نامِ تغفتن کمالِ بیادہ بیش کیا بات ہے کہ ذرا تصبر کرے اس کو معمول نہ بنائیں معمول نہ بنائیں لیکن اگر کسی کی آدم لیکن اگر ہو جاتا ہے تو اس کے اندر گریفت نہیں ہے بس ہونا یہ چاہیے کہ انسان وہ صوفیاء تو کہتے ہیں نا یک دم غافل سو دم کافر اس کا معنی یہی ہے کہ حقیقی طور پر درود پڑھنے والا وہی ہے کہ جس کا دل کبھی بھی اپنے نبی محترم کی ذات سے غافل نہیں ہے وہ کچھ بھی کر رہا ہے اس کے دل میں ہر وقت خیال یہی ہے کہ یہ جو میں کرنے جا رہا ہوں کیا انہوں نے کیا ہے یا کیا ان کے فرمان کے مطابق ہے کہیں وہ نراز تو نہیں ہوں گے کہ جس کے دل میں یہ کہتے ہوگی تو وہی صحیح معنیوں میں درود پڑھنے والا ہے بخاری صاحب یہ سوال جو ہے وہ وہ ہمارے آج کے اس پروگرام کے فارمٹ پر تو نہیں وہ ہے لیکن مجھے بارہا مواقعوں کے اوپر یہ پروگرام کی وطاقت سے میں بھی مجھے بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید میں کتنا محترم ہو گیا ہوں اور کتنا بڑا عالم ہوں لیکن میں تو ایک طفلے مکتب ہوں میں نے تو دین سیکھا ان لوگوں سے اور میں کوئی اتنا بڑا عالم نہیں لیکن مجھ سے بھی لوگ سوال کر دیتے ہیں نہیں تو نہیں فجر کی ازان نماز کا ایک بڑا مطلب ٹائم ہے اور کہیں پر لیٹ ہو جاتا ہے ازان نہیں ہوئی کسی مسجد میں اور آکھ نہیں کھلی موزن کی یا امام صاحب کی اور وہاں پہ کام جو ہے وہ بالکل نزدیک نزدیک آگیا ہے ازان بھی ضروری ہوتی ہے مسجد کے اندر فجر کی نماز سے قبل اگر وہ پوزیشن میں ایسی نہیں ہے کہ وہ ازان پڑ سکے اس کا جسم پاک نہیں ہے یا اس کے پر گسل واجب ہے تو کیا ازان دی جا سکتی ہے یہ بڑا اہم سوال ہے اس کے لیے پہلی تو با یہ ہے کہ احتمام ہونا چاہیے اور باوضو ہو کر گسل کر کے تحارت کے ساتھ باوضو ہو کر ازان کہنی چاہیے ازان اسلام کے جو شاعر ہیں ان میں سے ایک چیز ہے لیکن جیسے ابھی آپ نے انشاءال فرمایا کہ بلکل ایسی صورتیں آل ہو جائے کہ انسان کے لیے وقت کی گنجائش تو کسی اور اس سے کہے کہ آپ ازان کہہ لیں اس کی بھی گنجائش نہیں ہے بلکل ہی صورت آل ایسی ہو گئی اس طرح ہی کہتے ہیں جہاں وہی ہے ضروری جی بس تو وہاں تیمم کیا جا سکتا ہے تیمم کرنے سے جو غسل اور وضو کا محملہ ہے چونکہ اس کے اندر صرف یہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ غسل نہیں کر سکتے پانی کے ساتھ یعنی وقت کی گنجائش کیا مثلا جیسے بھی آپ ارشاد فرمار ہے اگر کوئی ایسی کیفیت تاری ہو گئی لیکن اس کو معمول کسی لحاظ نہیں برانا چاہیے اور کوشش کرنے چاہیے کبھی ایسی نوبت معمول نہیں لیکن اگر اس طرح کبھی ایسا کبھی ہو تو تیمم سے انسان پاکیزہ ہو جاتا ہے تیمم کے ساتھ ہو جاتا ہے پاکیزہ ہو جاتا ہے اچھا جی چونکہ پروگرام کا وقت جو ہے وہ بھی اب اتنی جلدی ختم ہو رہا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آرہی کیا دعا کی ہم جو دعا مانگتے ہیں دعا اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا مانگتے ہیں اس میں بھی درود شریف کا اول آخر کہتے ہیں نا کہ اول بھی پڑھیں آخر میں بھی پڑھیں پھر دعا مانگیں تو دعا کی قبولیت جو ہے وہ بھی مشروع ہے درود شریف سے یہ بالکل اسی بات کی طرف و قبلہ شاہ جی نے اشارہ بھی کیا تھا بلکہ صراحتاً اس کو بیان بھی کیا تھا کہ جب آدمی بندہ دعا کرتا ہے دعا عبادات کا مغز ہے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی روایت آپ فرماتے ہیں کہ اس دعا کو آسمان اور زمین کے درمیان ایک ہجاب کے اندر بند کر دیا جاتا ہے وہ دعا آگے نہیں جا سکتی لیکن جب بندہ جیسے ہی درود پاک پڑھتا ہے اور وہ دعا جو ہے وہ اپنی مقبولیت اپنی قبولیت کی طرف پروان کرنا شروع کر دیتی ہے دعا کی قبولیت کا انحصار درود پاک پر ہے کہ دعا کا آغاز بھی درود ہو اور یہ سلف صالحین صحابہ اکرام سب کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب دعا کیلئی وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو درود پاک سے آغاز کرتے ہیں اور جب دعا کا اختتام کرتے ہیں تو درود پاک پر اختتام کرتے ہیں اور مزے کی بات وہ یہ ہے کہ درود پڑھنے سے دعا پر ایک مہر لگ جاتی ہے کہ رب کے بارگاہ میں رب کے پیارے کا وسیلہ بھی ہو جاتا ہے اور آقا نے خود فرمایا ایک صحابی حاضر ہوئے حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا نماز کے بعد اس نے دعا مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے اجلت کیے جلدی کیے ایسے دعا نہیں کرنی نماز پڑھو جب دعا کرنی ہے سب سے پہلے رب کی حمد و سنہ بیان کرو سبحان اللہ پھر مجھ پر درود پڑھو اور پھر دعا کرو تو یقیناً اللہ رب العزت جو تمہارا سوال ہے وہ تمہیں عطا کرے گا اور تم نے جو مانگا ہے وہ ملے گا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ نماز پڑھ رہا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرونہ کفروز ہیں اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نماز بھی موجود ہیں کہتے ہیں میں نے جب نماز پڑھی تو میں نے دعا مانگی دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے تو سب سے پہلے میں نے کہا الحمدللہ رب العالم اللہ کی تعریف کی حمد و سنہ کی پھر میں نے آقا پر درود پڑھا اور پھر میں نے دعا مانگی جب میں نے دعا مانگی تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ تم نے جو مانگا ہے وہ تمہیں مل کر رہے گا سبحان اللہ جناب مہترم علامہ عزیاء اللہ شاہ بخاری صاحب اور جناب مہترم علامہ مفتی محمد بحرام قادری صاحب آپ دونوں کا گوہ شکریہ وہ بھی جو آپ نے سوال پہلے کیا تھا وہ ازان کے حوالے سے کہ اس حالت میں تو میرا دوبارہ میں اس میں دوبارہ تاقید نہیں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ کوئی استراری بات ہے وگرنہ مسجد کی عداب ہیں کہ بندہ جنبی حالت میں مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا اگر بندہ غسل نہیں کر سکتا تو اس کے لیے یمم کی اسلام نے اجازت دیئے لیکن ایسی جو بھی آپ نے صورت عال پوچھی تھی اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ کسی اور سے وہ کہے کہ آپ ازان کہہ دیں کہ آپ خود تہارہ ہو کے مسجد میں آئے بارحل میں آپ دونوں کا شکریہ ادا کروں گا اور آج کا پروگرام یقینی طور کے پر بہت حوالوں سے ہمیں بہت سارے راستے جو ہے وہ دکھاتا ہے کہ دروش شریف جو ہے وہ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو جس کا منافع جو ہے نا وہ کسی چیز سے مشروعات نہیں ہے جو آپ نے دروش شریف پڑھنا ہے یہ آپ کے پروفٹ کے اندر جو ہے وہ جانا شروع ہو جاتا ہے اس سے دس گناہ جو ہیں وہ دھل جاتے ہیں کب جو ہمارے بتانے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے درد درجے جو ہیں وہ بلند کر دیے جاتے ہیں پھر یہ کہ پول سرات کے اوپر جو ہے دروش شریف آپ کے بے انتہا کام آئے گا تو میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ پڑھو دروت پڑھو عاشقو دروت پڑھو دروت سے کبھی غافل نہ ہو دروت پڑھو یہ مفت ہاتھ سے جاتی ہے دولت کونین کدھر خیال ہے لوگو پڑھو دروت پڑھو اپنے مزبان محمد شاہ نوازانہ کو دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد